السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا کرم ہے جی اور یہ صبح کا ٹائم ہے اور میرا مرننگ کا وقت چھوڑا ہونے چاہ رہا ہے یہ دیکھیں میری بیٹی کیچن میں آگئی ہے اور اس نے پانی وائل ہونے رکھ دیا ہے یہ ہم دونوں صبح میں ڈیلی اٹھتے ہیں تو وہ بھی پانی پیتی ہے اور میں بھی پانی پیتی ہوں تو اس نے پانی وائل کر دیا ہے تو اس نے اپنے لیے نکال لیا تھا یہ میرے لیے نکال رہی ہے کہ ہم یہ آپ لے جائیں اپنے ل جائیں پانی لے لیا ہے اور وہ کچن میں اس وقت کام کر رہی ہے کہ انشرا اٹھت چکی ہے نا تو اس کے لیے وہ ناشتہ وغیرہ بنائی گی اس نے اس کے کپڑے وغیرہ ریڈی کر دیئے تھے یہ دیکھیں اس نے چائے چڑھا دیئے اور اس کو ناشتہ بنا کے دے دیا ہے وہ ناشتہ کر رہی ہے اندر اپنا اور اس کے لیے لنچ ریڈی کر رہی ہے دیکھیں اس کو لے جانے کے لیے انڈا پراتھا اور وہ بادام اور خجور وغیرہ جو وہ لے کر جاتی اس کی پانی کی بوتل بھی ریڈی کر دیا اس نے چائے بن گئی تھی اس نے مجھے بھی دی خود بھی لی اور وہ انشرا کو چھوڑنے چلی گئی تھی سکول اور میں گھر میں تھی تو آج میری چھوٹی بیٹی کو زیادہ کام تھا نا تو اس کو انلائن ورک کرتی ہے نا وہ تو اس کو زیادہ کام تھا تو میں نے کہا چلو دوپیر کا کھانا میں خود بنا لیتی ہوں تو میں اس ٹائم فارغ تھی کیونکہ کپڑے بھی سلائی کے نہیں تھے نا تو آج تو میں نے کہ چلو میں خود ہی بنا لیتی ہوں تو میں نے آرہر کی دال بنائی تھی تو اس میں میں نے آرہر کی دال کو صاف کر کے پانی ڈالا اس کے اندر میں ہلدی ایٹ کروں گی اور لحسن ادرک ڈال کے اور اس کو بلنے رکھ دوں گی کہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے یہ گلے گی جب تک میں چاول صاف کر لوں گی چاول صاف کرنے سے پہلے میں نے اس کے لیے بھگار لگا دیا تھا چاولوں کا اور بھگار لگا دیا تھا چاول صاف کر لیے تھے چاول بھی اس کے لیے ریڈی کرنے جا رہی ہوں تو میں نے اس کو کوکر میں چڑھا دیا تھا دال کو کہ جلدی کھانا بچ جائے گا ٹائم سے اور ساتھ میں میں نے چاول لے لیے تھے چاول صاف کر کے میں نے چاولوں کو بھی چڑھا دینا ہے ہاتھوں ہاتھ سارا کام ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ میرے چاول بھی میں نے صاف کر کے رکھوا تھا بس اب ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے چاول بھی میرے دم ہو رہے ہیں اور جو کچن میں تھوڑا بہت کام تھا وہ میں نے کر لیا ہے کچن میرا صاف ہو گیا ہے اور ہاتھوں خواہ جی یہ میں نے سب سمیٹ دیا ہے کچن کا اور یہ اپنے بیٹے سے میں نے لحسن ادرک مگایا تھا یہ جو سہلاب آئیس کی وجہ سے یہ لحسن ادرک اور سبزی کچھ خراب بھی آ رہی ہیں تو یہ اس طرح کا لے کر آیا تھا تو اب اس میں سے جو نکلے گا وہ اس کو میں صاف اغیرہ کر کے گرائنڈ کروں گی گرائنڈ کر کے رکھ دوں گی تو میرے لئے سہولت ہو جائے گی ایک ہفتے کی تو یہ میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا تھا اچھی طریقے سے اور یہ میں ہمیں اس کو ایک طرف کر کے پھر میرے دوسرا کام ہے وہ کروں گی اس کے ساتھ میرے کو بنا آنی تھی یہ دیکھیں میرا چاول بھی دم ہو گئے اور میری دال جو ہے اس میں میں نے مسالے وغیرہ ڈال دیئے تھے ٹیمارٹر ہری مرشی وغیرہ سب وہ جب تک اچھی طریقے سے وائلڈ ہو رہی ہے اور یہ میں نے ساتھ میں بنائی ہے لال مرشو کی چٹنی اس میں لال مرشی ہے لیسن زیرا نمک یہ میں نے دھو کے صاف کر کے اور اس کو پیلس رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر میں ڈالوں گی املی کا پلپ کو میں نے املی پہلے سے بھی ہو دی تھی تو یہ اس کا پلپ بنا ہوا ہے دیکھیں ہمیں اس کو گرائنڈ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو گرائنڈ کر لیا گرائنڈ کرنے کے بعد میں اس کو فرائی کروں کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسی چٹنی نہیں کھاتا جب تک فرائی نہ ہو فرائی کرنے سے ذرا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا دکھنے میں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے تو یہ میں نے دیمی آج پہ اس کو چڑھا دیا تھا کہ یہ اچھی طریقے سے بھون جائے گی یہ دیکھیں یہ بھون کے تیار ہو گئی تھی چولہ میں نے بن کر دیا تھا کہ یہ تھنڈی ہو جائے گی تو میں اس کو بوتل میں ڈال دوں گی کہ اس میں سیف رہتی ہے تو یہ میں نے اس کو چٹنی تھنڈی ہو گئی تھی تو یہ میں نے اس کو بوتل میں ڈال دیا ساتھ میں میں نے بنایا ہے پیاز کا کچھومر یہ دیکھیں وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے پیاز کا کچھومر بھی اور میری دال اُبل رہی اچھی طریقے سے میں اس میں بھگار لگانے جاؤں گی یہ دیکھیں بھگار کا سامان یہ بھگار لگانے کے لیے لیسن کڑی پتہ ثابت مرچے اور زیرہ اس کا میں بھگار لگاتی ہوں ہر ہر کی دال میں تو یہ میں بس سارا کھانا میرا تیار ہو گیا تھا بھگار لگاؤں گی ہرہ دنیا میں نے کارٹ کے رکھا تھا تو یہ میں بھگار لگانے جا رہی ہوں اس میں تو یہ میرا سارا کم اپنے ٹائم پر ہو گیا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیے گا کمنٹ کیے گا جو بھی ہے کیونکہ اب شروعات ہے تو کچھ رہ بھی جاتا ہے آپ کی کمنٹ سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں میری ڈال ریڈی ہو گئی ہے اور بس ہر دنیا میں نے اس میں ڈال دیا ہے دیکھیں میرا کھانا سارا تیار ہو گیا اوکے جی اللہ حافظ